یہ جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر اگلا جاتا ہے یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو پرآن نے یہ کہہ کر وہ جو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ کچھ پیسوں کے لیے آیات کو تبدیل کر دیتے تھے اب ایسے یہودی ہمارے درمیان کون ہیں ہمارے درمیان وہ یہودی وہ ہیں جو نوجوانوں کے سامنے آئیمہ کی احادیث کے معنی کو تبدیل کر کے بعد آتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے لہذا ان کی ایک بڑی تعداد یہ ہے آپ نے بارہاں سنا ہوگا یہ ہمارے معاشرے میں ان خائنین امت نے اتنی شدت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آئیمہ نے کہا ہمارے قائم کے علاوہ کس کا اقرام کی رہو باطل یہ خائنین ہیں کیوں خائن ہیں یہ یہ نہیں بتاتے کہ ان حدیث میں مراد قائم سے مراد امام زمان علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ امام باقر سے جتنی بھی حدیثیں قائم کے لیے بیان ہوئی ہیں ان سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام امام کو کہہ رہے ہیں اور بعض روایات میں ہمارے پر موجود ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ قائم کون ہے تو آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا گویا یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے قائم یہ قیام کرنے والا اس قدر صلاحات کے باوجود عوام کے سامنے آدھی احادیث پیان کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا یہ امام کے قیام سے پہلے کسی نے قیام کیا تو باطل ہے یا اپنی نادانی میں امام زمان علیہ السلام کی کمر توڑ رہے ہیں یا نادانی ہے یا وہ حرام ہے جو ان کے پیٹوں میں خوشا ہوا ہے یہ ہماری مشکل ہے یہ ہماری مصیبت ہے یہ ہم معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری منقضی قیادت کی کمزوریاں ہیں یہ باقی ان کمزوریاں ہیں اور معذرت کے ساتھ کہوں گا چاہید کسی کو کتنا ہی برا کیوں لگے ان کمزوریوں کی بازدش خود امام کے جانب ہے علماء کی بے احترامی کی ایک عام قیفیت ہے بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے جو علماء کی تذہیر کو توہین کر رہا ہوتا ہے اور ہم بڑی خوشی سے اس کو بڑی خوشی سے بیٹھتا ہے میں نہیں کہتا کہ ہمارے لباس کے اندر کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو تاجرانہ انداز سے کام کرتے ہیں ہوگی ایک بڑی تعداد ہوگی لیکن وہ بحث یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کر کے آپ نے تمام علماء کی ٹوپیاں اچھالنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے علماء کی تضعیف کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہم اور آپ بھگت رہے ہیں اگر ہمارے معاشرے نے علماء کے احترام کو باقی رکھا ہوتا تو جرت نہیں ہوتی کسی کی کہ وہ انگلینڈ سے پگڑی سر پر بان کر اس کو امامے کی شکل دے کر نمبر پر بیٹھ کر مراجع اعظام کی توہین کرتا ہمارا یہ آپ کا یہ امام کا بہیوئر ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو پوسٹیں ہم بھیج رہے ہوتے ہیں یا یہ تحمت کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا غیبت کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا تضعیف اسلام کی زمرے میں آ سکتی ہیں یا فساد فی الارض کے زمرے میں آ سکتی ہیں چاروں کے چاروں مورد گناہانے کبیرہ ہیں علماء کی تضعیف کرو تو کیا ہوتا ہے یہ آئمہ کا مذاق پڑھانے والے لوگ کہاں سے آتے تھے پڑھائے گئے نہیں انبیاء کا مذاق قرآن بڑھا پڑھائے کہاں سے آتے تھے یہ معاشرے کا وہ حصہ ہے کہ جو آج آئمہ اس کے سامنے نہیں ہے انبیاء اس کے سامنے نہیں ہے تو کس کا مذاق پڑھاتا ہے علماء کا اور ہم اس میں کیا بنتے ہیں شریعت مرحلل اس موضوع کو کھولنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو پرمت بجھے کبیرہ چاہتا ہوں مسلحین کا جس معاشرے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو اس معاشرے میں پھیلے ہوئے فساد کو کوئی نہیں روک سکتا آج جو ہم فساد کی طرف جانے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے یہ ہمارے ہون آپ کی تمام جو مل کر جل کر ہماری حرکتیں ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بڑے آرام سے یزیدیت کے دفاع کا بل پیش کر دیا جاتا ہے بند کمروں میں وہ بل منظور ہو جاتا ہے اور ہم اور آپ ایک دوسری کی شکل اور صورت دیکھیں پھر ہم آپ پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں ہمیں پلٹ کر یہ کہتا ہے یہ علماء کیا کر رہے تھے علماء کی ٹانگیں تم نے چھوڑی ہو تو کچھ کریں گے کوئی جگہ چھوڑی ہے آپ نے علماء کی ٹانگیں کھیجنے تھے ہم نے کیا کیا ہے ہمارا اپنا کھیردار کیا ہے مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے لہذا عزیز آنمن ہمیں اپنے کھیردار کو جب ہم اصلاح کی طرف جا رہے ہو یاد رکھے گا یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد اصل کیا ہے جب تک کسی کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو یقین کا مطلب سمجھتے ہیں یقین کا مطلب یقین ایک فیصد بھی شک نہیں ہونا چاہیے یقین وہ درجہ ہوتا ہے لا یشو بہا شکون یقین کا معنی کیا ہے گویا آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کفے دس کی طرح سے چید روشن ہو اگر نہیں ہے تو پھر شریعت ہمیں حسن زن کا حکم دیتی ہے کسی بھی مؤمن سے اب یہ چاہے عوام کے درمیان ہو چاہے عوام اور علماء کے درمیان ہو حتیٰ آپس میں بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی تحمت کریں کسی کیلئے غیبت کریں اور کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے عمت کی تضعیف امام کی تضعیف ہے علماء کی تضعیف دین کی تضعیف ہے اور جب دین ضعیف ہوتا ہے تو امام تنہا رہ جائے اور جب امام تنہا رہ جائے تو کربلا بربا ہو